ملوکم باید نیو ویوورز کیسے ہیں آپ آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ آم کی چٹنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں یہ آدھا کلو آم ہے کچھی کہہ رہی ہیں ان کو ہم پلر کی مدد سے چھین لیں گے پھر جیسے ہم چپس بناتے ہیں اس شیپ میں میں نے ان کو کاٹ لینا آدھا کلو میں نے چھینی بھی اپنے پاس رکھی ہے پہلے ہاف سے زیادہ تھوڑی سی ایڈ کریں گے تھوڑی سی بچا لیں گے ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ضرورت پڑی تو اورچی نہیں ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہے تھوڑی سی لال مرچ ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ ہے پینچ کے برابر زردہ رم یہ دو سبز علاچی ہیں اور یہ کالی مرچے ہیں ہاف ٹی سپون داگڑی بھی موٹی موٹی یہ دیکھیں اس میں پاورڈر نہیں ڈالنا اگر ہم گرینڈ پی سی وی بریک پی سی وی کالی مرچے اس میں ایڈ کرتے ہیں تو چٹنی کالی ہو جاتی ہے اور اس کا فلیور اچھا نہیں آتا اور اس کے ساتھ آپ اس میں ڈرائی فروٹ میں بادام اور کاجو یوز کرسکتے ہیں بادام اس وقت ابھی میرے پاس اویلے بل نہیں ہیں میں نے بزار سے مگوائیں ہیں اگر ویڈیو بناتے تک آگے تو میں آپ کو دکھا دوں گی باداموں کو بوائل کر کے آپ نے ان کو چھین کے بریک بریک آپ نے ان کو کٹ لینا ہے اور بلکل جب آپ کی چٹنی ریڈی ہو جائے گی پھر اس میں آڈی کرنا یہ دیکھیں میں نے ایک پتیلی میں کلنے کے لیے رکھ دیا ہے پھر میں آپ کو یہ آم کٹ لوں امبیاں تو پھر میں آپ کو بتاتے ہوں یہ دیکھیں بھی برس یہ ساری امبیاں چھین لی ہیں اب اس کی کٹنگ کا ماں کو بتاتے ہوں میں نے آپ کو بتاتا تھا جیسے چپس کٹتے ہیں اسے آگے یہ نہ زیادہ بری اور نہ ہی زیادہ موٹ اس طرح دیکھیں اسی طرح ساری کٹنیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں پھر میں کریں گے پورپ پانیٹ نہ دو کچھ پانی labour یہ دیکھیں ساڈی امبیاں جهاکڑی رکھنٹ یہ ساڈی امبیاں ان کے لکھی کیرین کے لکے土 مانی کٹنیں اس اکرین میں ڈال کر دوڑی رکھنو ہمم چھاڈ لیں گے اس کا یعنی یہ اس لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ امبیاں کیونکہ بہت زیادہ کھٹی ہوتی ہیں اس کی کھٹاس آدھی سے زیادہ کھٹاس اس طرح کرنے سے نکل جائے گی اور تھوڑی سی یہ سوٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر پانی ہم نے ایڈنی کرتا ہے یہ تھوڑی سی اس کو بوائل آتا ہے جتنی ہمیں ڈن چاہیے کیونکہ دیکھیں چٹنی کا مقصد ہی یہ ہے شیرے کے ساتھ چیز ہو جیسے ہم آلو بہارے کی چٹنی کھاتے ہیں شیرہ ہوتا ہے اور اس کا پلک ہوتا ہے پورا آلو بہارا ہوتا ہے فالسے کی چٹنی کھاتے ہیں شیرہ ہو اور فالسہ بھی پورا ہوتا ہے اسی طرح امبی کی چٹنی یا آم کی چٹنی کیری کی چٹنی کے ساتھ شیرہ ہونا چاہیے اور اس کی look سابسا بہ نظر آنے چاہیے اور پوری tender ہوئی ہونے چاہیے یہ چیزیں ہاں مکس اس صورت میں کر دیں ہم کوئی جیم تو نہیں بنا رہے جیم بنائیں گے تو چیزوں کو مکس کریں گے جس کے اندر شیرہ ہوگا اس کو ہم چھٹنی کریں گے ٹھیک ہے لہٰذا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ذرا میں بوائل کر لوں ٹو منٹ بوائل کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کی سیچویشن یہاں گل گئی ہے اب اس کا پانی نا ہم برین کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ان کو جہاں سٹین کر لیا شگر نہیں تھی ابھی میں آدھا کلو سے نا کام ڈالوں گی اس میں شگر یہ جس برتن میں ہم نے بکانی ہے تھوڑی سی شگر بچا لوں گی پھر دیکھوں گی اگر میٹھے کی ضرورت ہوئی تو اور شگر اید کریں گے یہ دیکھیں سب سے ہم چیز یہ بس پانی بس اور ہم نے بس ایک شگر کو چھینٹائی لگا کے نا اس میں یہ ڈال دیں گے شگر میرک ہوتی ہے ساتھی ہم اس میں کریئیں ایڈ کر دیں گے نمک مرچ ایڈ کر دیں گے کالی اور زردہ رنگی اٹھیں گے کالی مرچیں ہمنا بالکل فائنل جب ہونے لگے گی اتارنے لگے گے تو اس میں ایڈ کر دیں گے شگر آز بینے بیٹھ ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے نمک ملک بی mattu چینی ملٹ ہو رہی ہے جیسے چینی ملٹ ہوتی ہے اس میں تمہیں کام کام کار کریں چینی ملٹ ہو گئی ہے یہ چینی ملٹ ہو گئی ہے پاکی نہیں چھوڑا ہے اس میں میں نے ایک تیبل سپون بھرکے نی صفی اللہ لگا اب میں اس میں یہ سیکھاریاں ڈال رہی ہوں پھر wirدے میں کھول کریں پھر ہمیں پھر کریں میں پھر کریں یہ لوگوں کو جائیں پھر کریں آمدہ تاریم کریں کچومر نہیں بنانا ہے کیونکہ ہم جیم نہیں کھا رہے ہم چٹنی بنا رہے ہیں دیکھیں یالو کلر کا آنکھے کدر خوبصورت آیا ہے کھڑی سی پکتی ہیں تو ہم میٹھا ٹیسٹ کر لیتے ہیں اگر چینی کم لگے تو اس میں آپ اور چینی نمک اپنے حسنے ضرورت اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ریڈی ہوتی ہے تو آپ کو دیکھیں ماشاء اللہ اور چینی اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا مرچیں آپ کے سامنے ڈالیں اب کالی مرچیں میں اس میں ایڈ کر رہی ہیں داگڑی بھی موٹی موٹی سے زیادہ پیسی بھی ہم نے ایڈ نہیں کرنی کیونکہ اسے ہماری چٹنی کالی ہو جائے ہیں یہ دیکھیں شیرے کی قوانٹوٹی دیکھیں ساتھ یہ دیکھیں اب اس کو کسی بول میں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ شیرہ آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں جو چٹنی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو اسی کے ساتھ اپنا بلوگ انڈ کرتے ہیں میرے بلوگ کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملیں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ